آج ایک قسائی کی دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک صاحب سفید پوش چہرے پر داڑھی سر پر ٹوپی آنکھوں پر اینک لگائے دکان میں داخل ہوئے دکان پر کافی بھیڑ تھی لوگوں کی آوازوں سے دکان گونج رہی تھی بھائی ایک کلو گوشت دینا بھائی تین کلو گوشت کاٹنا جیسے ہی وہ صاحب داخل ہوئے قسائی سارے گاہکوں کو چھوڑ کر ان سے مخاطب ہوا جی آدھا کلو گوشت نوجوان نے کہا قسائی نے فوراں بہترین گوشت کا ٹکڑا کاٹا اور بوٹی بنا کر دے دی ان صاحب نے پیسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو قسائی نے لینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا جاوید بھائی آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں قسائی مسکرا دیا اور وہ صاحب دکان سے باہر نکل گئے لوگ گلے شکوے کرنے لگے کہ ہم کب سے کھڑے ہیں اور قسائی کو چربی چڑی ہے گاہک کی قدر ہی نہیں میرا بھی تجسس بڑھا میں دکان خالی ہونے کا انتظار کرنے لگا گاہک نپٹا کر جیسے ہی قسائی فارغ ہوا میں نے کہا دو کلو گوشت چاہیے پھر میں نے پوچھا ابھی جو صاحب آپ کی دکان سے گوشت لے کر گئے ہیں آپ کے کوئی قریبی رشتے دار لگتے ہیں سارے گاہک چھوڑ کر آپ نے ان کو گوشت دیا وہ بولا جی نہیں میں تاجب میں پڑ گیا اور پوچھا تو پھر قسائی بولا وہ میری مسجد کے امام صاحب ہیں جو میری آخرت بنانے کی فکر میں رہتے ہیں اور میرے بچوں کو قرآن اور حدیث کا درس دیتے ہیں دنیا میں اچھے سلوک کے مستحق تو ہے نا میں نے کہا اچھا مگر تم نے ان سے پیسے کیوں نہیں لیے قسائی پھر مسکرایا اور بولا کیا تمہیں نہیں پتا مسجدوں کے اماموں کو کیا دیا جاتا ہے اتنے تو صاحب آپ کے بچے مہینے میں پاکٹ منی لے لیتے ہوں گے میں سوچنے لگا واقعی بات تو ٹھیک ہے قسائی پھر بولا صاحب یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے ان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے بازار کی تمام دکان والوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ مولانا صاحب سے کوئی پیسے نہیں لیں گے صرف میں ہی نہیں یہ نائی یہ جنرل اسٹور والا یہ ٹیلر وہ ڈاکٹر صاحب کریانے والا دودھ والا سبزی والا کوئی ان سے پیسے نہیں لیتا اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا اور پھر مسکرا کر کہا صاحب آدھا کلو گوشت کے بدلے جنت زیادہ منافع کا سودا ہے یہ لیجئے آپ کا گوشت میں نے پیسے قسائی کی طرف بڑھائے اور کہا پر بھائی میں تو جواب کرتا ہوں کاش میں بھی آپ لوگوں کی طرح ان مولوی صاحب کی کوئی مدد کر سکتا قسائی نے کہا بہت آسان ہے سامنے گلی میں مولانا نے سائیکل بننے کے لیے دی ہے آپ دکان والے کو چپکے سے بل ادا کر دیجئے اور اسے کہہ دیجئے کہ مولانا سے پیسے نہ لے میں مسکرایا اور دکان سے نکل آیا اس قسائی سے آج مدد کا ایک نیا سبق سکھا تھا چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت اس امت کے علماء کو دی تھی بنی اسرائیل کے علماء کی طرح انہوں نے دین کا سودا نہیں کیا آئیے ہم بھی دین کے ان خادموں کی اسی طرح مدد کریں جیسے قسائی نے سکھایا اپنے ارد گرد ایسے سفید پوش لوگوں کا خیال رکھیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی